جیسا کہ آپ نے تھمنیل کے اندر دیکھ لیا ہوگا ماتر دو سو روپے میں جڑ کی فنگس ریج جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹکرا پاسکتے ہو اگر میں دان کی فصل کی بات کروں تو مکھے روپ سے جو جڑ کا گلنا یا پھر جنڈا روگ ایسی بیماریاں اکثر دیکھنے کو ملتی ہے فارمرین چیزوں کے لیے کافی زیادہ خرچہ کرتا ہے سنتیٹک جہروں کا پریوک کرتا ہے لیکن ان جہروں سے پھر بھی جو آپ کی پریسانی ہے وہ پونہ روپ سے دور نہیں ہو پاتی کسان ساتھی ہو آج کی سستی سی دوہ سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو فنگس ریج جو بیماریاں ہیں ان سے چھوٹکارا پاسکتے ہو دوہ کو تیار کرنے کی بات کروں تو سب سے پہلا وہ کیا کرنا ہے پچاس لٹر پانی یا پھر دوہ تیار کرنے کے لیے ایک کلوگرام گھڑ کو آپ اچھی طرح سے اُبال لیں اُبال لنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھڑ کے اندر کی جو امپیورٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی تاکہ دوہ بندنے کا جو طریقہ ہے وہ اپنا پونہ روپ سے صحیح ہو سکے یا پھر جو دوہ کا اثر ہے وہ ہمیں اچھا ملے گھڑ کو تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد یہ جو گھڑ کا پانی ہے اس کو چالیس اپچاس لٹر کا جو آپ کے پاس ڈرم اویلیبل ہے اس کے اندر ڈال دیں میں آپ کو پچاس لٹر کے حساب سے دوہ بنانے کا جو مٹیریل ہے وہ بتا رہا ہوں آپ اپنے حساب سے اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو گھڑ والا پانی ڈال لے کے بعد پانسو گرام ٹرائکوڈرما پلس پانسو گرام سوڑو مناس کو آپ اس ڈرم کے اندر ایڈ کر لیں اس کے بعد ڈرم کو آپ پانی سے اچھی طرح سے بھر دیں اور ڈس سے لے کے پندرہ دن تک اس کو ڈک کر رکھ دیں اچھی طرح سے اس کے بعد آپ کی کھیت کی جو مین سنچائی کے لئے جو سپلائی ہے وہاں پر اس ڈرم کو رکھ دیں تاکہ سنچائی کے ساتھ ساتھ ہلکی ٹونٹی کو کھول کر آپ اس دوہ کو پورے کھیت میں فیلا سکیں دیان رہے اس کو کھیت میں چھوڑنے کے دس دن پہلے اور پندرہ دن بعد تک کوئی بھی فنگی سائیڈ پاودر کھیت میں نہ ڈالیں دوسری سال تک آپ خود اپنے کھیت میں فنگی سائیڈ پاودر کو ڈالنا چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کا جو زلٹ ہے وہ کافی ہے اس دوہ سے پودے کی جڑوں کا جو وکاس ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے جس کے کارن پودہ مٹی کے اندر سے جو نیوٹنٹس ہے اس کو اچھے طریقے سے لیتا ہے اور اگر نیوٹنٹس کو اچھی ماترہ میں وہ نیچے سے اٹھائے گا تو آپ کوئی پتا ہے کہ آپ کی جو گروت ہے وہ بڑھے گی کلوں کی سنکھیا بڑھے گی اور جو پیداوار ہے وہ بڑھے گی ساتھ میں جو پودہ ہے اس کو تناو مکت رکھتا ہے کسان ساتھیوں میری آپ سے وینتی ہے اگر آپ جادہ نہیں تو ایک اکڑ میں یہ جو طریقہ ہے اس کو جرور جمع کر دیکھیں تاکہ آپ کا کھرچہ کٹے اور جو آپ کی آمدنی ہے وہ بڑھے جس کے کارن کسان کی جو کسانی ہے وہ بچی رہے امید کرتا ہوں کسان ساتھیوں دی ہوئی جانکری آپ کو سمجھا چکی ہے اگر پھر بھی اس کے بارے میں کچھ اور جانکری چاہیے تو کرپگر کے کومنٹ ضرور کریں دنیواد کسان ساتھیوں ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی جانکری کے ساتھ